اسلام علیکم فرینڈز اس لیکچر کے اندر ہم ڈسٹیبیشن گروپ کی ورکنگ دیکھیں گے ڈسٹیبیشن گروپ میں بسکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک میسج کو اگر ایک دپارمنٹ کے تمام لوگوں تک ہم نے فارورڈ کرنا ہے تو ہم ڈسٹیبیشن گروپ کا یوز کرتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک میسج کو ایک ایک ای میل آئی ڈی کو یوز کر کے اس کو فارورڈ نہیں کرنا پڑتا یعنی کہ ہمیں ہر جتنے لوگوں کا ہم نے ای میل سینڈ کرنا ہے ہمیں اتنے لوگوں کی ای میل آئی ڈی نہیں نکنی پڑتی ہم صرف ڈسٹیبیشن گروپ کا آئی ڈی دیں گے اور آٹومیٹکلی تمام جو اس ڈسٹیبیشن گروپ کے اندر ای میل آئی ڈی ہوں گی تمام کو میسج فارورڈ ہو جائے گا دیکھتے ہیں ڈسٹیبیشن گروپ کیسے ہم پریڈ کرتے ہیں گروپ میں آ رہتے ہیں یہاں پہ ڈسٹیبیشن گروپ ڈسٹیبیشن گروپ پہ کلی کر دیں ڈسپلی نیم پہ آ کے یہاں پہ ہم کوئی بھی آئی ٹی ڈپارمنٹ کر لیتے ہیں کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں آپ ڈسپلی نیم اور الیس نیم کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ہم آئی ٹی رکھ لیتا ہوں نوٹس کس کے لیے آپ نے یہ بنایا کیسے آپ یہاں پر کچھ بھی mention کر سکتے ہیں کس ایرگنی دیشن یوںنٹ کے ڈیوزس کو آپ اس shoش کرنا چاہہ رہا ہے میرے پاس ہی جن لہا دیکھیں ڈیوزروں اور اسی خیلی نیمین کو کارلیتا ہوں کرلیتا ہوں کو یوزرude bitcoin کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کا آرنر کون ہے آپ اس کا آرنر کو یہاں پر sign کر سکتے ہیں اور بائی ٹی پارن store comb آن راڑا اور میں اس ہی کو رینے دیتا ہوں سیمپل میں یہاں سے اس کو سیو کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں میرا ڈسٹیبیشن گروپ یہاں پہ کریٹ ہو چکے اب اگر میں نے میسج کرنا ہے آئی ٹی کے یعنی کے آئی ٹی دپارمنٹ کے تمام یوزرز کو تو میں جسٹ صرف سیمپل آئی ٹی ایڈریٹ کینڈرڈ کالیج ٹو میں پٹ کروں گا اور اپنا میسج لکھوں گا اور تمام کے تمام یوزرز جو آئی ٹی دپارمنٹ کے اندر ہیں وہ ان کو میسج فارورڈ ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو ڈسٹیبیشن گروپ کی سمجھ آئی ہوگی تھانکس فور لسننگ